اگر شادی والے دل میں وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میری شادی منتحہ کے بجائے تمہاری جیسی ناسمجھ نڑکی سے کبھی نہ ہوتی بس کر جاؤ بیٹے کتنا روگی جیسا تم سوچ رہے جیسا کچھ نہیں ہوگا ایسا تو ہو چکا ہے امی بیٹا چپ ہو جاؤ رو رو کے اپنی طبیعت خراب کر دوگی تم طبیعت کیا خراب کروں میں میری تو قسمت خراب ہو گئی ابو اچھے بھلی زندگی گزار رہی تھی میں آپ لوگوں نے میری پگڑ کے شادی کروانے ابھی تو مجھے شادی نہیں کرنی تھی کچھ سوچا سمجھا نہیں آپ لوگوں نے یہ سب کچھ نہ منتحہ کی وجہ سے ہوگا ہے اس کی وجہ سے میں یہ عذاب اگت رہی ہوں اب یہ منتحہ بیچ میں کہاں سے آگئی اس بچاری کا کیا قصور ہے اسی کا تو قصور ہے شادی والے دن پہن جاتی نا وہ ٹائم سے تو میری شادی ان سے نہ ہوتی یہ بات تو میں بھی تم سے کہہ سکتا ہوں اگر شادی والے دن میں وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میری شادی منتحہ کے بجائے تمہاری جیسی ناسمجھ نڑکی سے کبھی نہ ہوتی ہاں پتا ہے مجھے اسی بات کو دوگم کھائے جا رہا آپ کو چپ کر جاؤ لگاؤں یہ ایک اگر یہ تھپڑ ہم نے اس کو اس وقت لگایا ہوتا جب پہلی بار اس نے زبان چلائی تھی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن قصور ہمارا ہے میں اس چیز کے بڑا خلاف ہوں کہ بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانا تو کیا ان کو انگلی بھی نہیں لگانا چاہیے لیکن جب پہلی بار اس نے بتتمیزی کی تھی تو اس کو سکھا دیتے تمیز کس چیز کو کہتا منتحہ بھی تو ہے مجال ہے جو کسی سے آج تک انچی آواز میں بات تک کی ہو پتا نہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے بری ہوں نا میں میرا یہ مسئلہ ہے منتحہ کو چھوڑنے آئے تھا اور چیزی ملک سے ملکہ 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 کسی سے؛ بے اچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ آج دونوں دامادوں کے سامنے میرے سر کو چھکا دیا تم نے ایک دروازے پہ کھڑا رہا اسے اندر بلانے کی ہمت نہیں تھی دوسرا بھی ناراض ہو کے چلا گیا